موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلائی ربکما دکذبان صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیا حال چالیں میرا نام نانا عبد الرحیم اور میں ہوں آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک بہت ہی زبردست کمال کا بزنس آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کا پسند آئے گی اور جو بزنس آئیڈیا آپ کی لئے لے کر آیا ہوں وہ بہت زبردست ہے اور آپ کو وہ بھی پسند آئے گا تو دوستو جو آج کا بزنس آئیڈیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی سستا ہے اور بہت ہی کمال کا پیسے کمانے والا ہے اور وہ صدا بہار بزنس آئیڈیا ہے تو دوستو ٹاپک پر جانے سے پہلے میں اپنے سارپین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میمیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گئے تو دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے چائے چائے بنائیں چائے پکائیں اور پیسہ کمائیں تو دوستو آج کی اس دور میں تقریباً سو میں سے نائٹی پرسنٹ نوے لوگ چائے پیتے ہیں اور بڑے شوک سے پیتے ہیں اور چائے کو اگر بندہ تھوڑی سی محنت کر کے بنائے چائے کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اب چائے کا بندہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹا کام بھی سٹارٹ کرے اس کو ہائی لیول پر بھی لے کر جا سکتے ہیں اب دیکھ لیں جو گلے چراہوں میں چوکوں میں بزاروں میں چائے والے ہیں ان کے پاس کتنا رش ہوتا ہے بزاروں میں میں نے دیکھا ہے چائے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب ان کے پاس لائنیں لگی ہوتی ہیں ہاں مایار ہونا چاہیے جب آپ کا مایار ہوگا تو آپ کے پاس لائنیں لگی ہوں گی بہت سی مثالیں ایسی ہیں میں نے دیکھی بھی ہیں سنی بھی ہیں کہ چائے سے لوگوں نے کہاں سے کہاں کہاں تک پہنچ گئے تو دوستو اس دور میں یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے بندہ خود بھی کر سکتا ہے اگر خود نہ کرے تو کسی کو ہائر کر لے کسی کو رکھ لے کوئی کاریگر جو چائے کا بنانے والا ماہر ہے بندہ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے چھوٹے سے لیول پر سٹارٹ کر کے اس کو ہائی لیول تک لے کر جایا جا سکتا ہے اب چائے میں جناب آ جاتی ہیں بہت ساری قسمیں تو یہ جناب گڑ والے چائے ہیں یہ لائچی والے چائے ہیں یہ گرین چائے ہیں یہ کشمیری چائے ہیں یہ کھوئے والے چائے ہیں یہ لونگ والے چائے ہیں اس میں دوستو اتنی کیٹیگری بنا لیں کہ بندہ جو آپ کی شاپ میں آ جائے تو وہ چائے پیے بغیر نہ جائے چائے میں چاہت ہونی چاہیے اور چاہت میں چائے ہونی چاہیے تو دوستو یہ بہت ہی یونیک اور زبردست بزنس آئیڈیا ہے ابھی سردی سٹارٹ ہو رہی ہے اب تو یہ کام اور بھی بڑے گا اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ چائے ہو جائے اپنی شاپ بنا لی ایک چھوٹا سا کیفے بنا لیا اس کو بندہ کیفے بھی دے سکتا ہے چائے کیفے چائے ہو جائے چائے پوائنٹ دس ہی چائے گڑھ والی چائے بہترین یعنی کہ بہت سے ایسے نام ہیں ایسے بندہ یونیک سا نام رکھے اور پیارا سا ایک اچھا سا پوائنٹ بنا لے اور چائے کا میار بنا لے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کریں گے یہ کام بہت ہی آسان ہے اور سستا ہے تو اس کو بندہ پار ٹائم بھی کر سکتا ہے اس کو بندہ چھوٹے لیبل سے لے کر بڑے لیبل تک جا سکتے ہیں اگر اس میں بندہ محنت کرے امانداری سے کام کرے اور مایار اچھا دے تو یہ کام ایسا ہے کہ چلے گا نہیں بلکہ دھوڑے گا بہت ہی یونیک اور زبردست آئیڈیا چائے گا تو اس میں بندہ جتنی محنت کرے گا جتنا اس کے اوپر گور فکر کرے گا اور جتنا اس کا مایار دے گا انشاءاللہ اتنا ہی یہ کاروبار چمکے گا بڑے گا اور دوڑے گا آج کا یہ بزنس آئیڈیا اگر کوئی اس پر عمل کرے اس کے بارے میں سرچ کرے اس کے اوپر وار آف فکر کرے اس کے اوپر محنت کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا بہت ہی اچھا اور یونیک آئیڈیا ہے چائے کیفے کے نام سے بندہ کوئی اپنا کام کو سٹارٹ کر سکتا ہے بہت سے نام ہیں جب بندہ کسی کام کے لئے نیت کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے کام آسان کر دیتا ہے میں امید کرتا ہوں آج کا یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری دعا ہے کہ جو بھائی اس کام کو کرنا چاہے اللہ پاک اس کے لئے آسانی فرمائے تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ پاک اس کے لئے